امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ٹیچر بلو بیس سکول سسٹم سے آج آپ کو سبق نمبر تین ہجرت مدینہ کی دہرائی کروانے جا رہی ہوں ہجرت مدینہ کا کیا مطلب ہے ہجرت کا مطلب ہے کہ اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا آباد ہو جانا ہجرت مدینہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ستانے کی وجہ سے نبوت کے تیرہ سال بعد ہجرت فرمائی تھی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہجرت مدینہ کی مشک پر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا گیارہ سال تک بارہ سال تک تیرہ سال تک چودہ سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارہ سور میں قیام کیا ایک دن دو دن تین دن چار دن تین دن پر ٹک کا نشان لگائیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مکہیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پر ٹک لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے قصدار کی تجویز پر ناؤسم اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا شہر پر ٹک کا نشان لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی صفحہ کی پہاڑی پر مروہ کی پہاڑی پر قبا میں گارے سور میں قبا میں حجرت کا لفظی معنی ڈیش ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا حجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ یاسین کی دارور ندوہ قریش مکہ کی ڈیش ہے پارلیمنٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے بیٹے ڈیش کی تمام نکلو حرکت کی خبر پہنچاتے رہے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ مناورہ میں ڈیش کی بنیاد رکھی پہلی اسلامی ریاست کی سبق نمبر تین کے سوالات ہیں مختصر سوالات کا سوال نمبر ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیے اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ مناورہ چلے آئیے سوال نمبر دو ہے ہجرت مدینہ کے دو اسباب بیان کریں جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو ستانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کن الفاظ میں تسلی دی نبی اکرم نے فرمایا کہ گم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے سوال نمبر چار ہے کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کیا اعلان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب پہنچے تو اہل یسرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر جوش استقبال کیا بچیوں نے خوشی کے گیت گئے سوال نمبر پانچ ہے ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مسجد نبی کی تعمیر فرمائی مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشایت کا ایک نیا دور شروع ہوا اسی طرح سٹوڈنٹس ہم نے آج سبق نمبر تین ہجرت مدینہ کی دورائی کر لی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اوکے اللہ حافظ